مر گیا اپنا دین علم جڑا ہے دنیا دے ٹکیاں دی خاطر ویچ دا مر گیا ہے جے بدنصیب ظلم کر دا مر گیا ہے جے انہیں ولدیہ چین کر لیں دینے کہی یہ تھو تا کہ مسئلہ پہنچنے مولانا میں یورپ دا ویزا لینے میں خانے اندر کادیاں نہیں لکھوا سکنا میں ولدیہ چین کر سکنا اور میرے ویر کیوں جہنم دا سمان کرنا میرے پیغمبر نے فرمایا رب نہ نرادے چند دی خشبو بھی رب نے حرام کر دیتی ہے اس سے طرح اوارہ مساج عورت جیڑی اپنے خامدے کلوں نہق خلے دا مطالبہ کرے اور پیپردہ فاہشہ عورت جیڑی نوجوان لوگاں نوجوان مسلماناں پیہیار بغیر بنام دی کوشش کرے فرمایا چند دی خشبو دیتے حرام ہو گئی ہے اعوذ باللہ سمی العلیم من شیطان الرجیم فَأَمَّا إِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَيِّ میں خشبو دے حوالے نلچند ضروری باتان تو اڈینل کرنیاں نے اللہ پاک دے حضور دعا کر دے ہو اللہ پاک سانو جنت دی خشبو دنیاں دے نصیب فرما دے اللہ جنہ کو پتر نہیں اللہ پڑی کمال قدرت دنال انہوں پتر عطا فرما دے اور اسلم گل صاحب جڑے اس پروگرام دے شاید کے باننی نے اللہ انہ بزرگان دی قبر نور 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 فرما دے اور انہ بزرگان دی نال نال اس مسجد دے جنہیں نمازی مرد و خواتین فوت ہو گئنے تو اڈے پہنڈ دی بڑی تعریف سنیئے اور بڑی خیر الحمدللہ اس پہنڈ دے اندر اللہ پاک جتنے پیارے مرد و خواتین تو عطا فوت ہو گئنے اللہ انہوں نے کبرہ جنت بغیچے بنا دے اور ایک دعا میں اکثر کرنا انہوں ہی انشاءاللہ کرنی ہے اللہ پاک سانو ساری زندگی کے صدح محتاج نہ کریں اللہ سانو معذوری تو بچائیں اللہ سانو محتاجی تو بچائیں اللہ پاک سانو اپنے فضل دی نال غنی کر کے ایمان تے استقامت دے کہ اللہ پاک شہادت سادت دی موت نشیف فرما حضرات زیوکار صحیح البخاری اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیئے قدیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت دی عورت دنیا دی طرف ایک دفعہ چانکے اور چانکے نبی پاک نے فرمایا ایس طرح اپنا ڈپٹا لہرہ دے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے ساری دی ساری دنیا خوشبود نال موتر ہو جائے بیٹا میں انہی گالی دے سنیئے نجاز تلک رکھن تو پہلے وہ تو میرے الوے حرام نو مو مارن تو پہلے بیٹا پہن دا حق مارن تو پہلے ایس گلتے غور کر لے اللہ پاک نے تیرے واسطے کٹی سونی جنت تیار کی تھی صحیح البخاری دی روایت میں تو آٹے سامنے پڑی ویسے تھے جنت خوشبود نال پر ہی ہے لیکن جنتی چھے خوشبود نال تذکرہ نبی پاک نے کیتا ہے میں چھے خوشبود نال تو انہوں اختصار دنال دست دن ایک وری محبت نام انکوو اللہ اے خوشبود نال سانو اپنی رحمت دنال دنیا تے موت میں لے اور اللہ قبر اندر بھی نصیب فرما جنتی ایک خوشبود نال نام حنوت حا حلدے والی آخرتِ طا حنوت جنتی ایک خوشبود نام حنوت جنتی ایک خوشبود نام مہندی بلکہ نبی پاک نے فرمایا ہے جنتیاں ساریاں خوشبوان دیئے سردار خوشبوئے تیسرا جنتی ایک خوشبود نام زافران جنتی ایک چوتھی خوشبود نام عود کی اے سعودیہ کو جائے تھے اندھنی میرے آستے یار عود لے کے آگے پاہ جی جڑا خالص عود ہے نا سعودیہ عربیہ ایک طولہ پتہ کنے دا مل دا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ خالص ایک نمبر عود ایک طولہ او دی قیمت پاکستانی کم 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 بارہ لکھ روپے ہے تے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑے پاک دامن نوجوان اُڑ گئے نا جنہ زنا نہیں کی تے تے جنہ نے اپنے ٹٹانچ حرام نہیں پایا بین ویکھین رب دا ہیا کی تا ہے فرمایا اونہ اللہ پاک نے جڑیاں روشنی واسطے انگیٹھیاں دے نیاں لے نا اونہ انگیٹھیاں دے ویچ جڑا تیل استعمال ہوئے گا اور عودہ ہوئے گا تو جنہ دی ایک خوشبودہ نام حنوت ایک دا نام مہندی ایک دا نام زافران ایک دا نام عود اور جنہ دی ایک خوشبودہ نام کافور اب جمعہ دیں جڑی صورت نہیں پڑھ دیں اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ قَأْسِنْ کَانَ مِزَاجُهَا بولو کافورہ پھر بولو بشارے بولو کافورہ بڑی ٹھنڈی خوشبودہ ہوئے گی پانچے خوشبودہ اور چھٹی خوشبودہ نام عطا کیے جنتی خاندے جنت ویچ وان سوانے پھال ہونگے جنتی خاندے جنت ویچ وان سوانے پھال ہونگے سونے چاندی دیاں اٹھاندے محال ہونگے جی لگے کستوری دے گارے ہونگے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے فرمایا اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَئِيمِ اَلَّ الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَذْرَةً نَئِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقِ مَخْتُومِ خِتَامُهُ مِسْقُنَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَا فَزِلْمُ تَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ اَيْنَئِ اَشْرَبُ بِحَلْ مُقَرَّبُونَ حضراتِ زیبکارو خوشبوئے مصطفیٰ کانفرنس رکھنے والو میرے پیغمبر جڑی گلیتوں گھدر دے خوشبوئیں خوشبوئیں جڑی جنت نبی پاک لے کے آئے خوشبوئیں خوشبوئیں ایک خوشبودہ نام حنوتے ایک خوشبودہ نام مہندیے ایک خوشبودہ نام زافرانے ایک خوشبودہ نام عودے ایک خوشبودہ نام کافورے ایک چھٹی خوشبودہ نام کستوریے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے فَأَمَّا إِنْ قَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرْرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَئِيمُ جے مرنوالا بندہ ایمان لے کے مریاد فرمایا ایک بھی ایک مسئلہ ہے کہ جنتی خوشبودہ کنوانی شروع ہوئے گی بعض روایات اندر ہوندے ہیں اربعینہ سانہ چاڑی سال پہلے اجے بندے دے جنت جان چاڑی سال پہلے اجر ویکیو خوشبودہ دے ہلے پہلے یا اونڈا گو پہلے اللہ سانونا خوش نصیب بانچ کر دے اب میں دعائی کرنی ہے سارے بولے دعا تے نا شرمایا کرو شیر بھی سنو تردنا بھی سنو اے قبولیتی کڑیئے دین دا مسافر باوضو تو اٹھے سامنے بیٹھا کتھے بورے والا ویاری ہوتھوں بیان کر کے اللہ دی توفیق نہ آیا آمین کہندر وہ اللہ انشاءاللہ رات نہیں کرے گا اللہ سانو خوشبودہ دے اور لے نصیب فرما دے ایک روایت اندر ہوند ہے اربعینہ سانہ چاری اچھا میرے سامنے دس پندرہ کتاب آنے میں زیادہ تو زیادہ تی پہنتے منٹ اندر اے سارا موضوع تو اٹھے سامنے منواصل جنہاں ٹائٹل بڑا پسندہ ہے خوشبو مصطفیٰ میں دعا کرنا جنہاں پروگرام رکھے ہیں نام چنے ہیں اللہ سانو اونا دے نال اپنی جنتیاں خوشبوانے سے ہی فرما ایک روایت چوندہ خمسینہ سانہ پنجاس سال پہلے ہلے آنے شروع ہو جانگے ایک روایت چوندہ سبینہ سانہ ستر سال پہلے خوشبو آنے شروع ہو جائے گی ایک روایت چوندہ ہے میہ تہ سانہ سو سال پہلے خوشبو آنے شروع ہو جائے گی ایک روایت اندر رہن دہ ہے خمسو میہ سانہ پنجسو سال پہلے کئی ہیں خوشبو آنے شروع ہو جائے گی تو جو رکھے ہو بعض روایتیں چوندہ ہیں کئی ایسے خوشنصیب ہونگے انہوں نے ہزار سال پہلے جنتی خوشبو آنے شروع ہو جائے گی اچھا لیکن میں تو انہوں نے مزیدی گلدہ سان زیادہ موت بڑے لیکن ان کل کھولے ہو جیسے بندے دی پرائیویسی ٹھیک ہوئے نا بیٹا توجہ میں تیرنا کچھ گلان کرنا ہے توجہ بیٹے چند منٹ دے دے زندگی راپ بدل دے گا توجہ کریں جیسے بندے دی تنہائی جو گھندنہ نہ ہوئے خفیہ حرام نہ کھاندہ ہوئے خفیہ زنا نہ کردہ ہوئے خفیہ گھندیاں ملاقاتہ نہ کردہ ہوئے اللہ فرمان دے نے پرائیویسی اندر حیادہ توفہ میری بارکہ جو توں پیش کر دے جنتیان خوشبوان تینوں دنیا تے میں عطا کر دیا اور دنیا تے خوشبوان دینوں نے قرآن پڑھ کے دلیل دیا انی لاجیدوریہ یوسف انی لاجیدوریہ یوسف لولا انتو فنیدون حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا پتروں جے نا کہو کہ بابیدہ دماغ پھر گیا ہے اج میں نے میرے یوسف دی خوشبوان اج میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے سیابی حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے سیابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جلے خادم رسول نے اونا دے چچا چچا دا نام بھی انسے پتیجے دا نام بھی انسے حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دے سیابی حضرت انس جڑے نے بدر دے اندر شامل نہیں ہوئے دل دے اندر خواہشان بڑی آنے اللہ وقت لے آئے تھے میں نبی پاک دے اگے بڑھ کے دشمن دا مقابلہ کرا دشمن والناس دے جا رہنے پچھ دے جا رہنے رستے دے اندر کال بن سیدنا سادن الملاقات ہوئی ہے یہ حضرت ساد اندر انس اگے کتے جاننا ہے اگے تے تلوارانے تے دشمن دا خلو ہے اگے کتے جاننا ہے اگے تے نوں کی نظر آ رہے ہیں یہ حضرت انس نے جڑا جواب دے تے دل کر دے میں تیرے متھے تے لکھ دے آن حضرت انس نے فرمایا انی آج دو ریحال جنہ میں نوں پچھے نہ کر اج میں نوں اوز پہاڑ چوں اللہ دی جنہ دی خوشبو آ رہی ہے فَأَمَّا اِن کَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرْرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَئِيمَ اللہ فرما دینے جڑا سڑا مُقرب بندہ ہندہ ہے جڑا بندہ خفیہ صدقہ کر دے تو جو رکھے ہو جڑا بندہ خفیہ صدقہ کر دے اللہ جنہ دی خوشبو ہو دی پہلے کیس تو انہوں دنیا تے اتا کر دن دن لو جی ہے تو آڑیا سے راز دی گال لے اگر تو آڑے جو کوئی بندہ میں نوں کوئے نا شیخ صاحب جی آج کوئی ایسا عمل دست دی ہو کہ نسلان جو پاگ لگ جائے اللہ میرے خاندان اندر دین دے امام پیدا کر دے میری نسل اندر خوشبو خوشبو ہو جائے اے چودہ دا ہرکمان نے دس دا ہرکمان نے چوری چھپے مسجد اندر مدرسی اندر غریب تھی ضرورت ہے خفیہ صدقہ کر دیا کر اللہ پاگ تیری زندگی نو جنہ دیا خوشبوان دے نار موتر فرما دیں گے اور سورہ تہر تو پتہ لگتا ہے جس بندے دے دیل اندر آخرت دے دین نو جڑا بندہ یاد کر کے بے قرار رہی دے نا یا خافون یومن کان شر و مستطیران دردہ رہی دے کبراندہ رہی دے کہ آخرت دے عذاب بڑے شخت نے فرمایا جی دے دل و دماغ دے آخرت چھائی رہی دی ایسی اونوی جنت دیا خوشبوان عطا کرنے باہر سورہ جڑی گل میں دسنی چاننا یہ بندہ رب وڑا ہوئے تھے دنیا تے خوشبو مل دیئے حضرت یوسف دا واقعہ بھی میں سنا دیتا ہے حضرت انس دا واقعہ بھی سنا دیتا ہے اور مسند احمد میرے سامنے آگئی ہے کرویت پڑھ کے تے اگلی گل کرنا پر درہ محول تھوڑا جی خوشبو وڑا کرو ہاں جناب محمد ادھے بول دیو سارے بولو پھر میں چھتی انشاءاللہ دعا کر دیا گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتھے یاد آگئے اج بار بار میں وہ بابا محمد سین شیخ پوری آ رہے ہیں جنہیں میدانے خوشبو وڑا ہی بخیر دیتیاں میرا شیخ پوری کہا کر دا اے ساڑا نبی امام ساڑا نبی امام امام دا ساڑا نبی امام دا ساڑا نبی امام دا میں غلامہ یوں نہ دے غلامہ دا جی دے سار شفقت دا سی رائے ایتھو نظر بچا کے تو چلیے سڑا کے سفر بیرائے فا امام ان کانا من المکربین فا روحاں و ریحاناں و جنت نئیم مسند احمد بن حنبل دے اندر میں پڑے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے جدو میرا آج کروایا خوشبو موضوع رکھنے والو نبی اللہ علیہ وسلم میرا آج دے موقع دے بڑی پیاری خوشبو آئی حضرت پاک پیغمبر نے سیدنا جبریل نے پوچھیا ماہا زہی الرائحہ الطیبہ اللہ دے نبی اللہ علیہ وسلم کا دیا خوشبو آنے اللہ دے نبی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا جبریل کا دیا خوشبو آنے سیدنا جبریل نے فرمایا اللہ دے نبی اے اس عورت دی خوشبو ہے جیڑی عورت فرہون دی بیٹی نو کنگی کر دی رہی ہے جیڑی فرہون دی بیٹی نو کنگی کر دی اس عورت دی خوشبو ہے نبی پاک نے پوچھیا جبریل تھوڑی جی تفصیل بیان کر دے حضرت جبریل نے بیان فرمایا اللہ دے نبی ایک دن کنگی کر دیا کر دیا ایس طرح کنگی ہو دے ہاتھ جو زمین تے گر گئی تے جدونے کنگی زمین تو بڑی تے انہیں آکیا بسم اللہ اللہ دا نام لے کے میں اٹھانیا تے انہیں گواہ کیا تیرا رب کوئی میرے باپ فیران تو بھی علاوہ آئے انہیں آکیا ہاں میرا او رب جڑا فیران دا بھی رب تیرے باپ دا بھی رب بھی میرا رب بھی وقیہ مختصر انہیں فیرانو شکایت لگائی فیرانو نے اپنے فوجی بلالا ہے ایک تامبہ پگلا دیتا گیا ہے جدو تامبہ پگلایا گیا ہے تے عورتے عورتے بچیاں نو اس تامبے دے اندر سوٹ کے شہید کرندہ پروگرام بنایا ہے اللہ 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 انہیں اکیا منو اللہ من لے رب من لے تے میں تیری جان بخشی کر دیا گا کہنے لگی نہیں 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 میں کلے رب نو پوجھ نہیں میرا رب اللہ خیر استغفر اللہ اللہ عزباللہ وہ نیکے کر کے ہو دیا بچیاں ہمیں کڑائے اندر سوٹ دیتی آنے بچے بھی کڑائے اندر سوٹ دیتے نے چالدہ چالدہ جڑا بچا دودھ پیا پیندہ ہے اینج چھاتی تو کھٹ کے جی دوں کڑائے اندر سوٹا لگانا تے ماں دے کلے جی جو روک پریا گیا ماں دا چیرا فک ہو گیا تے اٹھو دو پیندہ بچا بول کے کہیں دے اماں کبرانہ آخرت دے مقابلے دی اندر دنیا دیا عزمیشان دی کی حیثیتیں آخرت دی عزمیشان دی اندر دنیا دی تخلیفان دی کی حیثیتیں انہی گل کئیے انہیں انہوں میں کڑائے اندر سوٹ دیتا ہے عورت انہوں میں کڑائے اندر سوٹ دیتا ہے سیدنا جبریل نے فرمایا اللہ دے نبی ان توحیر پرستانوں فراؤں انہیں بدبودار بنانا چاہیا ہے تام بھی اندر جلانا چاہیا ہے انہ دے جسماندر بدبودنوں پھیلانا چاہیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک انہ دے وجوداندر منفرت اللہ جواب خوشبوانوں پیدا فرما دیتا ہے اور جیڑی صاحب نالو پہلی خوشبودہ میں تذکرہ کی تہذرہ غور فرمانا ہے ایک خوشبودہ نام حنوط نبی علیہ السلام ارشاد فرما لو جی میں حدیث سنان دو پہلے دعا کرنا محبت نامی کہا دے اللہ سعادت سانویں نصیب فرما دے قبولیتی کڑیئے رب مسافرانوں نہیں رات دا اللہ کڑیئے سانویں نصیب فرما دے فرمایا جے مرنا لا بندہ اللہ پاگ دے کلوں ڈرنوالا ہوئے گا فرشتیاں دیاں فوجاں آجان دیاں نے فرمایا کفنون من اکفانل جنہ اج بندہ موت میں لے وندہ ہر پاس انہوں فرشتے فرشتے نظروں دے تے فرشتیاں دے کول جنہ دے کفنان چو ایک کفن میں ہندہ ہے خوشبو نام رکھنے والو سنے آجے نال آپ نے فرمایا حنوطن من حنوط الجنہ انہ فرشتیاں دے کول حنوطنا میں خوشبو ہی ہندیئے اس اللہ دے ولینو حنوطنا میں خوشبو سنگان دے تے بڑے پیار دے نالو دیرونو بلکہ جنہ دے اندر بھی خوشبو آنگیاں نبی روان نے فرمایا جے بندہ رابوالا ہوئے گا تے فراشا بھی جنہ دا جائے گا فرمایا جے رابوالا ہوئے گا لباس بھی جنہ دا جائے گا جے بندہ رابوالا ہوئے گا جنت والوں دروازہ بھی کھل جائے گا فرمایا فیعتی ہے من روحہا وطیبہا جنہی دیر تاکہ کبر چھ رہے گا فرمایا جنت والوں خوشبو آنگے ہلے بھی آنگے رہنگے تے جنت دیاں ہواں مہم یوں دیاں رہنگی لوگی آخر دے نا جاندے جاندے چھے بعد نصیب لوگاں دا تذکرہ سوڑ لو پھر میں دعا کر دیا نبی اللہ علیہ السلام فرمایا نے جیڑا بندہ چھے گناہ کر دیا یا چھے گناہ میں چھے گناہ کر دیا فرمایا جنت دے دور دی گالے رابنے انہوں جنتی خوشبو دے قریب بھی نہیں آنگے دینا خوشبو حالہ چالی سال پہلے شروع ہو جائے گی فرمایا پہلے ستر سال پہلے شروع ہو جائے گی لیکن جس بندے دی اندر ہے چھے گناہ نہیں ہے نا چھے گناہ میں دے اندروں ایک گناہ میں نکل آیا تھے جنت جنتی خوشبو تو محروم ہو گیا ہے لو زیادہ تو زیادہ دس بارہ منٹ اندر چھے بعد نصیب سوڑ لو پہلے ذرا اللہ کو لو دعا کر لو اللہ اپنی رحمت دے نار سانوے نا گناہ میں تو بچندی توفیق تا فرما فرمایا فَأَمَّا اِن کَانَ مِنَ الْمُكَرَّبِينَ فَأَمَّا اِن کَانَ مِنَ اَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنَ اَصْحَابِ الْيَمِينَ فَأَمَّا اِن کَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الظَّالِينَ فَنُزُلُمْ مِنْ حَمِيمِ فَتَصْلِيَتُ جَهِيمِ اِنَّا هَذَا لَهُوَا حَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّه بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِيمِ اوئے لوگوں بعد نصیب بندہ جنت ہے جنتی خشبوت و محروم جائے پہلا بندہ فرمایا اللہ نے انہوں اختیار دیتا ہے اللہ نے انہوں کوئی غلبہ دیتا ہے او دے ماں تیعت لوگ کم کر دے نے نبی پاک فرما دے نے جڑا بندہ ماں تیعت لوگوں دے ظلم کر دا ریا ہوئے گا ماں تیعت لوگوں دے حق مار دا ریا ہوئے گا کاش کوئی ایم پی اے میری گل سوڑ لے کاش کوئی ایم اے میری گل سوڑ لے کاش کوئی آئی جی ڈی ایس پی ایس پی میری گل سوڑ لے کاش کوئی افسر تے وزیر میری گل سوڑ لے کاش کوئی وڈیرہ میری گل سوڑ لے نبی پاک فرماندے نے جیدے متعد کو جو لوگ ہوئے جیڑا آپڑی رعایات ظلم کردہ ریا ہوئے گا انہا دا حق ماردہ ریا ہوئے گا انہا نو تکلیفوں دیندہ ریا ہوئے گا انہا نو ستاندہ ریا ہوئے گا انہا دی حق تلفی کردہ ریا ہوئے گا نبی پاک فرماندے نے جنت در کنار اللہ اس بدبخت نو جنتی خشبوتوں بھی محروم کر دینگے اے لوگو اے وزارتاں ایاشیاں نہیں جے اے افسریاں ایاشیاں نہیں جے جی اللہ پاک نے جج بنایا ہے تے رب گلوں ڈردہ رہیں جی اللہ نے وکیل بنایا ہے تے رب گلوں ڈردہ رہیں جی اللہ نے چودر عزت شان دیتی ہے تے رب گلوں ڈردہ رہیں فرمایا جنہاں کا ظلم کردہ ریا ہوئے گا تے جنتی خشبو بھی نہیں جے لبنی دوسری گالا گی جیو میرے خطیب پائیو تے میرے طالب علم پائیو نبی پاک ورمان دینے من تا اللہ ما علمن او بندہ جڑا اس واسطے علم پڑ دے اس واسطے تقریر کر دے تاکہ دنیا دے پیسے مل جان تاکہ دنیا دی شورت مل جائے اس واسطے مکمکیا کر دے تے پیسے دے معاملے کر دے فرمایا جڑا بندہ دین تے دنیا کمان دے ہرستے لالچ رکھ دے کل قیامت دہ دین ہوئے گا جنت در کنارس بدبختنو اللہ جنت دی خشبو بھی اتا نہیں کرے گا اتھے میں رکھ کے ایک دعا کرنی ہے ذرا معبتنا دوسی آمین کہنا ہے اللہ ساڑے خطابانو اخلاص دے ہور خزانے نصیب فرما اللہ ساڑے نو ہور مخلص ہوگے داب دین دی توفیق اتا فرما ورنہ جڑا بندہ دنیا دے چھلڑا دی خاطر شرک ویچ دا پھر دے نا شرک دی پھکی دے بدد دا چورن ویچ دا پھر دے نا تے لوگوں کو ویلہ لین واسطے حفاوات اور خرافات اسٹیائیٹی آکے کر دے فرمایا ایسے بندے تے اللہ نے جنت دی خشبو بھی حرام کر دیتی ہے ان تیسرے بعد رسیب دا تذکرہ سننا فرمایا جڑا بندہ اپنی ولدیت چینج کر دے جڑا بندہ اپنا نطفہ اپنا باپ چینج کر دے کل کیا مددہ دن ہوئے گا نبی علیہ السلام فرما دے نے جنت دی خشبو بھی نصیب نہیں ہوئے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دی خشبو تو بھی اللہ محروم کر دے گا پہلی دے گالے لے پالک بچہ لے گے پالن دی تو انو لوڑی نہیں جدو رب نے پتر نہیں دیتا جو دے فیصلے ہیں دے راضی ہو جاؤ کہ جے پینکلوں پتر لینے ہیں پراکلوں پتر لینے ہیں تے پھر ولدیت جیڑی یہ نا اے تیری نہیں چلے گی جیڑا بیٹے ولدیت ہو دی رہ گی جیڑا جان بجھ کے کسے بچے دی ولدیت نو چین کر دے اور نسل دی اندر خرابی کر دے نطفے دی اندر خرابی کر دے حسب و نسب اندر خرابی کر دے فرمایا جنت دے در کنار کل قیامت والے دن رب انو جنت دی خشبو تو بھی محروم کر دے گا اے بھی تندہ میرے تو اٹھے معاشرے اندر جاری ہے ظلم بھی میرے تو اٹھے معاشرے اندر جاری ہے اور اللہ دی قسمِ اجدے کئی مولوی فیصلے لے کے لوگ انو شرک پلا رہنے پتاپ پلا رہنے شرکیہ تبھی ذات ملا رہنے اور صرف اپنی افیسان دی خاطر ایسے ایسے گندے شرکیہ تبھی ذات فروخت کر دے الیادو بللہ نہ ایمان بچ دے نہ اسلام بچ دے اور نبی پاک نے فرمایا جڑا بچے دی ولدیت رو چین کریں اے بھی چندہ دی خشبو تو محروم ہوئے گا ان سنیے جڑی میں چوتھی بات کرنی چاننا چونکہ پردی امدر خواتین میں موجود نے اے جڑے چلسے ہوں دے رہنے نا اے نا دا مقصد پتا کیوں دے ساڑے دلان در گناہ ماں دی نفرت پیدا ہو جائے تے نیکی دا شوق پیدا ہو جائے تے جے گناہ دی نفرت نہیں پیدا ہوئی حرام دی نفرت نہیں پیدا ہوئی زنا دی نفرت نہیں پیدا ہوئی پرائی بیسی پاک نہیں ہوئی اور میرے پائی ڈر لگ دے کہ تے سارا معاملہ ہی وہ بالے جان نہ بڑھ جائے ان درہ چوتھے گناہ دے غور فرمانا نبی پاک فرماندے نے جیڑی بی بی اپنے خامندے کول نہاک خلے دا مطالبہ کر دیئے اے خامدوں نے رہیش بھی دیندہ ہے اے خامدوں نے خرچہ بھی دیندہ ہے اے دے بنیادی حقوق بھی پورے کر دا ہے اللہ معاف فرمائے چونکہ اجگر سمہ دا دورے آن لائن معاملے بڑے خطرناک نے کہ تے عشق مٹکا کر کے دینے دے کولو خلالے لے ہیں یہ اللہ معاف فرمائے پتماگی دی وجہ دو خلالے لے ہیں فرمایا جیڑی بی بی نہاک خلالے دیئے کل قیامدہ دن ہوئے گا جنت دور دیگا اللہ حضرت جنتی خشبونوں بھی حرام کر دے گا میری عزیزہ صبر کریا کر آخرت بنایا کر پیغمبر نے مختلیہ مختلیہ دے بارے فرمایا خلالے لین والی دے بارے اللہ جنت جنتی خشبوتوں محروم کر دن دا ہے پنجمے نمبر تے نبیل اسلام نے فرمایا ہے ایسی اور جیڑی پناہ و سنگار کر کے بار نکل دیئے غیر مردہ نو اپنے والمائل کر دیئے فرمایا اللہ پاگ نے اس عورت دے جنتی خشبونوں بھی حرام کر دیتا ہے میں ایک رکھ کے توڑنا گال کرنی چاہنا ماشاءاللہ بے کوئی راہدہ کی وقت ہو گیا بیٹا اپنی پرائیویسی چیک کر جنہ عورتان دے اللہ دے نبی پاگ نے فرمایا جنتی خشبووی حرام ہے اونا دے اوارہ پروگرام بن ہے اونا دے ستیائی ڈرامے بن ہے اونا دے فلمی کلپو بن ہے ڈرامے بن ہے نبی پاگ نے فرمایا دنیا دے بندہ جنہوں لائک کر دا رہا ہوئے گا جتنا پیار کر دا رہا ہوئے گا جتنا محبت رکھ دا رہا ہوئے گا کل قیامت والے دن اونا نہیں اٹھایا جائے گا ایسی اوارتان تو نفرت کرے آ کر اپنے والمائل دے کلپ پاہم کرے آ کر اور بیٹا سوشل میڈیا دے مجاہد بڑھ کے زندگی پسر کر ایس ٹیم مار کا گھر میں حق کو باطل دا فہاشی دار پاک دامنی دا میں تنوے نہیں کہن دا یوٹیوب استعمال نہ کر گوگل استعمال نہ کر نیٹ استعمال نہ کر فیس بوک استعمال نہ کر لیکن یہ تھے مشاہد بڑھ کے بے فرمایا جڑی بی بی عوارہ غیر مردان اپنے والمائل کر دی رہی ہوئے گی اللہ نے جنہ دی خشبونوں یہ دیتے حرام کر دیتا ہے آخری باد نصیب سنو تو پھر انشاءاللہ دعا کرئے فرمایا فَأَمَّا إِنْ کَانَ مِنَ الْمُكَرَّبِينَ فَرَوْهُمْ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَئِمْ فَأَمَّا إِنْ کَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلْعَامُ اللَّكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينَ فَأَمَّا إِنْ کَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الظالین فنو ظلم من حمیم و تصلیت جحیم انہا آزا لہوا حق و یقین فسبہ بشم ربک العظیم جے بدبخت گناہ کردہ مر گیا اپنا دین علم جڑا ہے دنیا دے ٹکیاں دی خاطر بیچدہ مر گیا ہے جے بدنصیب ظلم کردہ مر گیا ہے چینے والدیہ چینے کئی بدبخت میں بیکیا ہے یورپ جانواستے اپنے کاغذات دے اندر والدیہ چینے کر رہی دینے کہی یہ تھو تک مسئلہ پہنچنے مولانا میں یورپ دا ویزا لینے میں خانے اندر کادیاں نہیں لکھوا سکنا میں والدیہ چینے کر سکنا اور میرے ویر کیوں جہنم دا سمان کرنا میرے پیغمبر نے فرمایا رب نہ نرادے چندو دی خشبو وی رب نے حرام کر دیتی ہے اس سے طرح اوارہ مزاج عورت جیڑی اپنے خامدے کلو نحق خلے دا مطالبہ کرے اور پیپردہ فاہشہ عورت جیڑی نوجوان لوگاں نوجوان مسلمانانو پیہیار بغیر بنام دی کوشش کرے فرمایا چندو دی خشبو ہو دیتے حرام ہو گئی ہے اور آخری بدنصیب سننا نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسے زمی نو قتل کرے گا آپ اچھے جی سیال کوٹ اندرے کے سری لنکر نو قتل کی تا گیا ہے یا کوئی غیر ملکی ٹیم پاکستان اندر ہوں دی یہ کئی اہت جیڑے شدت پسندنے بمباری کر دین دینے بم بلاسٹ کر دین دینے فائر کر دین دینے فرمایا جیڑا زمی ایک مویہ دے دے تحت غیر مسلم تو اڈے ملک اندر آئے جیڑا انہوں قتل کرے گا رابو دیتے انہا نراز اللہ نے جنت دور دی گالے جنت دی خشبو بھی ہو دیتے حرام کر دیتی بیٹا دین دیش کر دی دا نام نہیں انہا چیزوں دا نام دین نہیں فرمایا جنہے زمینوں قتل کی تا اللہ پاک نے جنت دی خشبو تک ہوتے حرام کر دیتی ہے آؤ میرے پیارے بھائیوں نبی پاک لے صلی اللہ وسلم ساڑھے کو اللہ دی جنت دیاں خشبو ماں لے کے آئے اللہ دنیاں تے بھی خشبو ماں عطا کر دے موت ویلے بھی عطا کر دے کبر ویلے بھی عطا کر دے لیکن یاد رکھیا جب میں گل ختم کر لگا جڑا بندہ دییو سے جڑا بندہ بے غیرت بے حیائے حرام خورے خشبو ماں تے دور دی گالے او تے دنیا اندر بھی زلیل و خارے موت ویلے بھی اللہ ساریاں فلمہ سامنے چلا دن دا ہے جو کچھ لکھے آئے ویچ نصیب ساڑے اوہ ہی توں لینا اوہ ہی میں لینا میری یا تیری یا اکڑا کس کارے تو میں ٹیپ اینا تے میں وی ٹیپ اینا صدہ آیا تے بکلہ مار ٹرنا نہ کچھ توں لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپڑی تے اوہ ہی توں سینہ اوہ ہی میں سینہ میرا تیرا مسافرہ کی چگڑا مل کے بول نہ توں رینا ہمیرے ایک جملہ تیان نا سوڑے پتر ایسٹ ایم جو کماندہ پھرنے ہیں نا جو حرام کرنے ہیں جو برائی کرنے ہیں یاد رکھے ساری کالک ناڑی تو کبر چلے کے جانی ہوں کہ کوئی کبر تے پھیرا نہیں اپاندہ کمائی چک کر تیری کمائی کی یہ کمائی تے تنہائی سارے پروگرام دا خلاصہ اللہ دیزہ دی قسم اٹھا کے کہی نا جیدی کمائی حلال دیئے جیدی تنہائی حلال دیئے اللہ فرمان دے نے جنت جان دیا گا میں جنتین پڑیا پڑایا بیٹا جو میں نو کتابہ لے کے سمجھ آیا ہے نیکہ دی مجلس سو سمجھ آیا ہے جیدی تنہائی چک حلال نہیں تے جیدی کمائی چک حلال نہیں دی دنیا میں برباد کدی کسے دے بیٹا پتھے چوری نہ کریں غلط بیٹا کسے دا پانی چوری نہ کریں بیٹا پینا دا حق کھا کے نہ مری اور نکاہ والا رستہ اختیار کر اے عزت والا رستہ کامیابی والا رستہ ہے اور اگر خفیہ ایسران دے معاملے کردہ مر گیا اے نحسد دی وجہ ہے اے بدبود دی وجہ ہے اے نفرت دی وجہ ہے کوئی قبرتے نہیں جاندہ پچھلے ہفتہ ہی تو انہیں گلت داست دن ایک پائی دے باپ نو فہو تو یہاں نا چھے سال ہو گئے میں نے پوچھیا کہ قبرستان اپنے عبیدی قبرتے کے دوندہ گئے ہیں تیان کرے ہو او بول لے ہی ناصر تھا لے میں نے داستے سے ہی کیوں نہ گیا تی شرم دا مارا میں نواندہ شاک صاحب داستے ہی شرم ہو گئی ہے دنیا چے ہو جائے خوبے ہیں چار سال ہو گئے ہیں اب بیدی قبرتے جا کے دعاوی نہیں کر سکے نا میرا بیٹا پتر تو ذکر کرنا ہے گصہ نہ کریں تی میرے ہتھی نہ پویں کہ چھوٹی جگال کریں ایتل کرسی دا ترجمہ ہوندہ ہی کی جنندیاں خوش بھو گا انہوں لبدیاں نے جننوں تیئے سپاردہ بھی نہ ترجمہ ہے جنندی خوش بھو لینے چاننا ہے رات دی طریقی چھ اٹھ کے رو رو کے ربنوں قرآن سنایا کر قرآن دا طالب علم بان دین نہ جوڑ ایک کو یاری کر لے راب واری باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہ ربدیاں یاریاں چھاڑ دیتیاں آپ ملکے بولو نا جتیاں بازیاں بھی ساتھی ہے جہاں نے شایق صاحب یہ ہو جاں وظیفہ دسیوں کے رستے بند بھی کھول جان وظیفہ بھی آ کر دے دعا تو پہلے سن لو کس سے بھی مشکل چو نکل نہ ہووے نا اتین کلمیں پڑھ دے رہا جے لا الہ الا اللہ لا حولہ ولا قوة الا بلہ اللہم مغفر لی جڑا بندہ ہے تین کلمیں چلدہ پھردہ بیندہ اٹھدہ سوندہ کسرت دنال پڑھدہ جڑا بندہ لا الہ الا اللہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ اللہم مغفر لی اتین کلمیں ملا کے پڑھدہ رہی اللہ پاکہ اس بندے نو بند کری جو بھی رستی اطا کر دیں لو جی ان میں دعا کرنی ہے میرا ایمان ہے میرا اللہ رہت نہیں کرے گا ایک دور سارے منو اتین کلمیں پڑھ کے سناؤں اللہم مغفر لا الہ الا اللہ دا پتا کی من ہے جب منہ پسند آئے تھے پاکہ سبان اللہ بھی کہہ کے چاہ پورا کر لے ہو لا الہ الا اللہ دا من ہے اللہ میرا راب بھی توں ہے داتا بھی توں ہے میری آس بھی توں ہے میری محبت بھی توں ہے میرا پیار بھی توں ہے لا الہ الا اللہ میرا الہ بھی توں ہے اللہ میں تیرا در چھٹ کے جامعہ تھے جامعہ کے تھے اللہ تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی تلا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ پتا کی کہ شیخ صاحب آج میں رب دے سامنے بے بسید انتہا کر دے رہی ہیں بچ جانے میں اپنے رب دے سامنے اپنے آپنوں کھوکھلا کر دے اپنے رب دے سامنے جدن موڈ بڑے نا رب دے سامنے ہاتھ درجہ بے بسی کرندا اوہ دن لا حولہ ولا قواتا اللہ بللہ راج راج کے پڑے آکار ادا ماں نہ پتا کی ہے لا حولہ اللہ میں ہیل بھی نہیں سکتا ولا قواتا کسے شیعہ نو پھڑ بھی نہیں سکتا اللہ بللہ جنہی دیر تک اللہ بیماری تو شفاہ بان غربت تو میری بان تنگی تو خوشانی بان تو لیا انہیں اوہ سادہ ترجمہ کر دا لا حولہ ولا قواتا اللہ بللہ دا لا حولہ ولا قواتا اللہ بللہ دا مانے اللہ میرے پلے کچھ نہیں ساریاں تاکتاں دا مالک تو ہوئے اور بستریان دے جا کے سونہ دے جنہی دیر تک نید نہیں پھین دی پڑو ہا لا حولہ ولا قواتا اللہ بللہ اور کئی ساتھیاں یہ میری عادت نہیں کہ اپنے مجرب وظائف تے واقعات سنانا لیکن شوق واسطے میں گل کر بھی ساکنا کئی بزرگان خواتین میں واقعہ شیخ صاحب رہاتنو نید نہیں پھین دی ترہ ترہ دے خیالات کسے بڑے ادی رہاتی گزر جان دی یہ میں انہوں نے یک کی ماشاءاللہ ملت سے آئے باہ حضور لیڈ کے سارے ذکر پڑھ کے جنہی دیر تک نید نہ آوے اکھاں بند کر لا لا حولہ ولا ولا قواتا اللہ بللہ بڑھ دے رہا کرو وہ آدھنے شایخ صاحب یہ سو دا عدد بھی پورا نہیں ہوتا نید پہلے ہی آ جاندی ہے یہ دے چھ بڑی طاقت جے یہ دے چھ بڑی خیر جے یہ دے چھ خسانہ جے چلنے تھا اللہ ہمہ فرلی دا مانائے اللہ سر دے والاں تو لے کے پہران دے نوہ تک گناہ میں جو ڈبیاں اللہ میں نے اپنی رحمت دے لالموہ فرما دے تو انہوں کسے چھلے دی کوئی لوڈ نہیں کسے کڑے تاگے دی کوئی لوڈ نہیں کسی شرکیہ توییز دی کوئی لوڈ نہیں لا الہ الا اللہ لا حولہ ولا قواتا اللہ بللہ اللہ ہمہ فرلی اے در بیکھو ایک بڑی پڑھ کے سناو تو ذکر اگے بھی دسیا کرو لا الہ الا اللہ لا حولہ ولا قواتا اللہ بللہ اللہ ہمہ فرلی پھر پڑھو ہاں ڈرے ڈرے پڑھ دیو در محبت نہ پڑھ کے سناو ہاں بیسے جنب اکھے ہو یقین نل دعا کرے آجے انشاءاللہ قبولیتی کڑی ہے دعا تو پہلے ایک دعا کرو اللہ جنب کو پتر نہیں نیک پتر دے دے پھر بولو اللہ نیک پتر دے دے کئین وعدت ہوں دیو چاہینا دعا نہیں کر دے وین دے رہن دے کسے نہ کہتا رہنا اکھی مٹی وین دے رہن دے یقین نہ دعا کرے یا کرو شوق دے نال جتوں کیا جاوے ہو تو دعا پورے شوق نہ کرنی چاہیے دیئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک احمد دین یا کنا بدو یا کنستائین اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلیت اللہ عبراہیم وعلا علی ابراہیم اینکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم اینکا حمید و مجید یا زلجلال والکرام یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اللہم انت اولینا فی الدنیا والآخر وانتا رحم الرحمین اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد وعلا علی محمد وعلا علی محمد وعلا علی محمد میں بدعا کرنا اس سے طرح جو میں غاز کی تاجنہ انجی آمن کی ہو اللہ اسرائیلی فوجیاں دا بیڑا گھر کر دے انج نہیں اللہ اسرائیلی فوجیاں دا بیڑا گھر کر دے اللہ پنچھے کہتے تو تیرے کار بیٹھے تیرے توید پر تیریاں بندیاں فلسطینیاں دے حق اندر تڑپ رہنے اللہ انہ دے حق اندر دعا کر رہنے ظالمانی بدعا کر رہنے اللہ اسرائیلی فوجیاں دا بیڑا گھر کر دے اللہ اسرائیلی فوجیاں دا تباہ و برباد فرما دے اللہ فلسطینیاں دے مدد فرما دے اللہ فلسطینیاں دے حق اندر آسمان تو رحمت دے فرشتے جنگی فرشتے نازل فرما دے اللہ اینا جو جنہ دے پیارے فوت وغیرے جنہ چالا مقام اتا فرما جنہ دے پیارے بیمار نے اللہ شفاوہ اتا فرما اللہ کا رانج خوشیاں دے سکھ نصیب فرما اللہ جنہ کو پتر نہیں نیک پتر اتا فرما میرے حضر سفر دے ساتھی حاجی اسد صاحب اللہ اپنی رامتنا انہوں نے ایک بیٹا اتا فرما میرے بڑے قابل قدر بزرگ حاجی صدیق مدن پوری صاحب اللہ مولانا نے صحیحت ایمان توفیق اور نیکی والی لمبی زندگی نصیب فرما حاجی راشد صاحب اللہ پاک ایمان صحیحت اور برکت اندر اضافے فرما اور بھی جتنے رفقات شریف فرما اللہ صحب دے مال جان اولاد اندر برکتان فرما اللہ ریعہ دی لعنت و مفعوظ فرما اللہ تکبر دی لعنت و مفعوظ فرما اے دعا میں شروج کی تیزی انمی کرنا محبتنا امین کیو اللہ سانوں کے سیدہ محتاج نہ کریں اللہ اکسیڈن تو بچائیں اللہ اکسیڈن تو بچائیں اللہ معذوری تو بچائیں معذور ہو لگیاں دیر نہیں ہو لگ دی اللہ معذوری تو بچائیں اللہ بڑی چھوٹی وڈی پکڑ تو بچائیں اللہ تکبر والے بولان تو بچائیں اللہ تعالی جڑا بندہ تیرے دین دے ککھ بھی توڑ کے سدھے کر دے اللہ ہو دیوی مدد فرمائیں اللہ تعالی آسمان تو آپڑی آرامتہ دا نزول فرما اے جڑے ننے منے بچے میرے سامنے بیٹھے نے اللہ اینا بچے انہوں حافظے قرآن بنا عالمِ قرآن بنا نیک ماں باپ دی نیک اولاد اللہ ماں باپ دی اکھا دی پھٹک بنا اللہ جنہ دے بچے دین پڑھ دے انہیں ماں بھی ہو دی زندگی چلا مبروں میں حراب دے وارس بنا اللہ اپنی رحمت دینا لیس مسجد نو قیامت تک ابحاد فرما کنہ کھلا کتنا کشادہ کنہ خوبصورت اینا تیرا کار بنایا ہے اللہ اینا دی دنیا آخرت بہتر فرما اللہ اس پینڈ جو قرآن دے عالم پیدا فرما اس پینڈ جو قرآن دے حافظ پیدا فرما اللہ اینا نو اتفاق اتحاد نصیب فرما اللہ اینا نو لڑائی چگڑے تو محفوظ فرما مال جان اولاد اندر برکتہ فرما جو اینا دی مسجد کشادہ ہے اللہ اینا دے سینے بھی کشادہ کر دے اینا دے دل بھی کشادہ کر دے اللہ اینا دی امین تا اپنی بارکا اندر قبول فرما لے قبول یہ دی کڑیئے دعا کرو یار اللہ زمزم پی آ راجرہ جو پی آ دے مکہ سادکے پی آ یہ تھے بھی عزی پینے پر اللہ سارو زمزم پی آ راجرہ جو پی آ دے مدینہ سادکے پی آ اللہ زمزم پی آ راجرہ جو پی آ دے مدانی عرفات چپلا اللہ جن نے آئے نہیں میرے بچیاں تو لائے کے آخر ما شاء اللہ بار تک ساتھی کھڑے نے اللہ با کہنہ انہوں موت تو پہلے بیت اللہ دے حاج نصیب فرما جدا جنہ دل کر دے انہوں انہوں نے جلدی جان دی توفیق اطاف فرما اللہ جنہ دیا خوش بہما دنیا دے نصیب فرما اللہ زنا دی لانتو بچا اللہ کمائی بھی پاک کر دے تنہائی بھی پاک کر دے اللہ کمائی بھی پاک کر دے تنہائی بھی پاک کر دے اللہ تنہائی دے حرام تے کمائی دے حرام تو محفوظ فرمال ہے اللہ پاک جنہ چھے باد نصیبہ نو جنہ دی خشبو بھی نہیں لبنی اللہ سانو ان باد نصیبہ تو محفوظ فرمال ہے اللہ اخلاص نصیب فرمال دے جی عزت دیتی ہوتی اللہ مارے ہیں دے رحم کرن دی توفیق تا فرمال دے کسے بیمار دا مزاک نہ اڑایا کرو کسے مارے دا مزاک نہ اڑایا کرو یہ اللہ نو بڑا نام پسند جے اللہ تعالی سانو لوکان دا خیر خواب نہ دے اللہ سانو لوکان دا خیر خواب نہ دے اللہ سانو لوکان دا خیر خواب نہ دے اللہ مارے ہیں دے کم مان دی توفیق دے دے اللہ ساڑے تے راضی ہو جا اللہ اتھے بھی تیری رحمت نہ جمع ماں اللہ اپنی جنہ چینجی جمع کر دے اللہ زندگی شان وڑی دے دے تے موت ایمان وڑی دے دے کچھ ہی آمین کہو اللہ زندگی شان والی دے دے موت ایمان والی دے اللہ زندگی رحمت والی دے دے موت شہادت والی دے دے اللہ والیوں اڈیاں رگڑ کے بھی مر جانے ہیں ہسپدالہ جوئی روڑ کے مر جانے ہیں اللہ شہادت تے شادت دی موت نصیب فرما دے اللہ جنادیاں تیاں پہنے جوان نے عزت والے رشتے عطا کر دے اللہ جنادیاں تیاں پہنے جوان نے عزت والے رشتے عطا کر دے اللہ تیاں والوکہ اٹھڈیاں کر دے کئی ماں باپ دن رات پریشان نے اپنیاں بیٹیاں واللہ اے تیرے مہمان نے اللہ انہا دے مستقبل روشن فرما دے اللہ انہا دے مستقبل روشن فرما دے کوئی مکروز آیا ہی تھی اوہ دا کرزہ دا کر دے کوئی تنگ دست آیا ہی تھی خوشحال کر دے اللہ جنادے ماں پہ ہو زندہ نے انہوں پیرنٹ بیٹھن دی توفیق دے دے پیر چمن دی توفیق دے دے ماں باپ دا فرما بردار بنا اللہ سانو نا فرمانی تو محفوظ فرما اللہ جو منگے آتا فرما جو نہیں منگ سکے ساڑھے لئے بہتر سمجھ دی اللہ سانو اوہی آتا فرما اللہ اس پینڈ دی چوری ڈکیتی تو حفاظت فرما اللہ اس پینڈ دی ہر قسم دی تکلیف تو حفاظت فرما اللہ جہنم تو بچا کے جنت نصیح فرما دعا ختم کریے ایک وری آمین سارے کوئے ہو اللہ مرنا تہائیے اللہ بڑھا ہی دل کر دا ہے اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باج مات پڑھن دی تفیق دی آئی دے پروگرام چلا اگر کوئی کمی رہ گئے تھے ماف کر دے کوئی اچھی بات ہوئی ہے تھے تو اڈی رحمت ہوئی ہے اللہ قبول فرما لو اللہ تعالیٰ بڑی گئے کمی رہ گئے ہیں اللہ سہنہو ماف کر دے اللہ کو اچھی بات ہوئی ہے تہاڑے سارے نجادہ ذریعہ بنا دے جڑے قریب نے دور نے جڑے ٹھوان لائیا نے جڑے بار نے جڑے جاگ دینے ستے نے اللہ سب نو معاف فرما دے اللہم اینا نسا لکا جنتا الفردوس اللہم اینا نسا لکا بے رحمتے کا جنتا الفردوس اللہمہ انہا نسالوکا بے فادرکا جنت الفردوس ربنا تکبل منا انکانت السمیع العلیم تبالینا انکانت تضاب الرحیم وصل اللہ علیہ وسلم